اسلام علیکم علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کی گئی ہو تو بچوں یہ نات آپ لوگ کو اپنی اردو کی گاپی میں لکھنی ہے یعنی خوش خطی کرنی ہے اس کی یہ پوری نات آپ لوگ اپنی اردو کی گاپی میں لکھیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں اس نات یہ بلنگھانی کروں گی اور اس کے بعد اس کی وضعات دوں گی برائی کو جگ سے مٹھایا نبی نے بھلائی کا رستہ دکھایا نبی نے بڑائی جو چاہو تو ہے سادگی میں سبق سادگی کا پڑھایا نبی نے محبت شرافت کی تعلیم دے کر ہمیں اچھا انسان بنایا نبی نے خدا نے جو قرآن میں حکم بھیجے عمل ان پہ کر کے دکھایا نبی نے سلام آپ کرتے تھے بچوں کو رکھ کر عمل کیسا پیارا بتایا نبی نے بڑے مہربان اور حملد تھے وہ کسی کے نہ دل کو دکھایا نبی نے نہیں اور کوئی کلمہ پڑھنے کی حاجت ہمیں ایسا کلمہ پڑھایا نبی نے نبی کی بدولت زیار اب ملا ہے وہی ایک خدا ہے بتایا نبی نے تو اس نارت میں بتایا گیا ہے کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں آئے تو انہوں نے تمام برائیوں کا خاتمہ کیا اور تمام انسانوں کو بھرائی کرنے کی رستہ دکھایا ہمارے نبی نے بتایا کہ ساتھ کیسے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انسانوں کو محبت شرافت اور بھائی چارے کے ساتھ مل کر رہنے کی تعلیم دی ہمارے نبی نے ان تمام احکامات پر عمل کر کے دکھایا جو اللہ تعالی نے قرآن میں ہم لوگ کے لئے بھیجے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کو خود رکھ کر سلام کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے مہربان اور ہم دھرتے آپ نے کبھی کسی کے دل کے دن نہیں دکھایا آپ نے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عید صدین اسلام دیا جس کے بعد ہمیں کسی بھی دین کو جاننے اور سمجھنے کی ضرورت نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ وہ ہی ایک خدا ہے وہ ہی ہمارا خالق و مالک ہے اور ہمیں اسی کی عبادت کرنی چاہیے اب اس کے بعد اس نحر کے خوشتک خردی کرنے کے بعد آپ لوگ اس نحر کے الفاظ معنی اپنی اردو کی کاپی میں کریں گے اس کے الفاظ معنیہ موجود ہیں پہلا لفظ ہے جک اس کے معنیہ ہے دنیا دوسر لفظ ہے شرافت اس کے معنیہ ہے بزرگی تیسر لفظ ہے مہربان اس کے معنیہ ہے دوست چوتر لفظ ہے ہمدرد اس کے معنیہ ہے درست سمجھ دے والا پانچویں لفظ ہے حاجت اور اس کے معنیہ ہے ضرورت اس کے بعد اس مرکزی خیال کو آپ لوگ اپنی اردو کی کاپی میں لکھیں گے اور یہ کام آپ لوگ کو اپنے ہم وقت میں کرنا ہے مرکزی خیال اس نات کے شاید زیادہ حق زیادہ ہیں اس نات پہ شاید بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں کو نیکی اور بھلائی کی تعلیم دی اور تمام مرائیوں کو دنیا سے ختم کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساتگی اور آجزی کا سبق پڑھایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام احضارات پر مرکل کے لکھایا جو اللہ نے قرآن میں لکھے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کو جھک کر سلام کرتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے محرمان اور رحم دل تھے کسی کا دل نہیں دکھاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایسا دین دیا جس پر ارمان لانے کے بعد ہمیں کسی اور تاریم اور مصبت کی ضرورت نہیں یہ مرکزی خیال آپ لوگ اپنے ہوم وقت میں کریں گے اس کے بعد یہاں پر اشار کی دو اشار کی تشریحات دی گئی ہیں نات کے دو اشار ہیں اور ان کی تشریحات آپ کو حوالہ اشار کے ساتھ دکھنی ہے اپنی کاپی میں کی کام آپ لوگ کریں گے پہلا شہر ہے محمد شرافت کی تعلیم دے کر ہمیں اچھا انسان بنایا ربی نے حوالہ یہ شہر نات سے لیا گیا ہے اور اس کے شاعر سیاہ و حق زیاہ بہت مشہور شاعر ہیں تشریح اس شہر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبیہ بیان کرتے ہو بتا رہے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہیں جنہوں نے انسانیت کو محبت اور بھائی چارے کا سبق دیا اور اچھا انسان بننے کے لئے رہنمائی کی ہمیں بھی جل کر رہنے کا سبق دیا شہر نمبر دو نہیں اور کوئی غلمہ پڑھنے کی حاجت ہمیں ایسا قلمہ پڑھایا نبی نے تشریح اس شہر میں شہر بتا رہے ہیں کہ ہمیں کسی اور بھی مذہب کو جاننے کی ضرورت نہیں کیونکہ ہمارے نبی نے ہمیں دین اسلام جیسا سچا اچھا مکمل اور واضح دین دیا تو بچوں یہ تھے پہلے ہفتے کا تمام کام یہ تمام کام آپ کو اپنی گاپی میں کریں گے شکریہ اللہ حافظ